اسلام علیکم یہاں پر ہم دیکھنے والے ہیں سٹوڈنٹس پروفائل کیسے کمپلیٹ کرنا ہے بچوں کا تو سب سے پہلے ہم لوگ لاؤگن کریں گے یوڈائز پلس کے اندر اور یوڈائز پلس میں لاؤگن کرنے کے بعد اسکول ڈیش بورڈ آپ کو نظر آتا ہے اس طریقے سے تمام کلاسز یہاں پر دی ہی ہوتی ہے آپ کو یہاں پر اپنی کلاس کے سامنے کلک کرنا ہے اور ویور مینجمنٹ کے اوپر اور جیسے ہی یہ کلک ہوگا یہاں پر آپ کے سامنے اس طریقے سے ایک پیج اوپن ہوں گا تمام سٹوڈنٹس آپ کو نظر آئیں گے جو بچوں کا رہ گیا ہے کمپلیٹ کرنا اس کے سامنے آپ کو ریڈ کلر کا نظر آئے گا جی پی ای پی اور ایف پی جی پی کا ہے یہاں پر جنرل پروفائل ای پی کا انرولمنٹ پروفائل اور فیسیلیٹی پروفائل اس طریقے سے تین ٹیو اندر رہیں گے اور لاسٹ میں آپ کو پوری پی ڈی ای فائل کے اندر وہ نظر آئے گا تو یہاں پر زویا خاتون کا ہم یہاں پر دیکھتے ہیں جی پی ای پی اور ایف پی یعنی پروفائل انکہ میں اپ ڈیٹ کیسے کرنا ہے تو میں سب سے پہلے یہاں پر جی پی پر کلک کروں گا کلک کرنے کے بعد کچھ مجھے اس طریقے سے ایک پیج اوپن نظر آتا ہے تمام انفرمیشن مجھے یہاں پر دیکھنا ہے سب سے مین جو انفرمیشن ہے وہ ہے سٹوڈنٹس نیم ایس پر اسکول ریکارڈ اسکول ریکارڈ پر سٹوڈنٹ کا نام کئیسا ہے اور آدھار کارڈ پر نام سٹوڈنٹ کا کئیسا ہے جیسے یہاں پر ہے جویا خاتون تو آدھار کارڈ پر بھی جویا خاتون لکھا ہے کیا اور دونوں سیم اگر ہے تو آپ کو یہاں پر سیم آگے سیو کرنا ہے بلڈ گروپ ہے اور دوسری انفرمیشن بھی ہے یہاں پر وہ سب دیکھنے کے بعد یہاں پر سیو کرنا ہے سیو کرنے کے بعد یہ نیکسٹ کے اوپر چلا جاتا ہے یہاں پر دیکھیں ہم لوگ نیکسٹ پر جائیں گے نیکسٹ پر جانے کے بعد اسٹوڈنٹ کا دوسرا جو پروفائل ہے انرولمنٹ پروفائل ای پی آلا وہ اوپن ہوتا ہے اس کے اندر یہاں پر کچھ انفرمیشن ہے جو پہلے سے آلریڈی فیل ہے اور کچھ جو ہے تو ہم لوگوں کو فیل کرنا ہے جیسے یہاں پر سیو کرنے کے بعد یہاں پر ہم لوگ سیو کے بٹن پر کلک کریں گے اور سیو کے بٹن کلک کرنے کے بعد نیکسٹ پر جائیں گے نیکسٹ پر جانے کے بعد جو تھرڈ اوپشن ہے وہ اوپن ہوتا ہے سامنے اور تھرڈ اوپشن ہے ہمارا وہ ہے فیسیلیٹی پروفائل ایف پی ایف پی کے اندر دو تین انفرمیشن نئی والی پر آیڈ ہوئی ہے کہ پیرنٹس کی جو ایف پیرنٹس کی جو ایف پیرنٹس کی جو ایف پیرنٹس کی جو ایف پیرنٹس کی جو کتنا ہے اگر کسی بچھے نے بھاگ لیا ہے تو اس کی انفرمیشن فیل کرنا ہے یہ سب انفرمیشن فیل کرنے کے بعد آگے جو ہے تو ہم لوگ سیو کے بٹن پر کلک کریں گے سیو کا بٹن جب کلک کرتے ہیں ہم لوگ تو آتا ہے فیسیلیٹی ڈاٹا ہیز بین سیوڈ سکسیسفولی پھر نیکسٹ پر جائیں گے ہم لوگ اور اس کے بعد یہاں پر پی ڈی ایف کی شکل میں ہمارے سامنے اسٹوڈنٹ کی پوری ڈیٹیل آ جاتی ہے یہاں پر ہم لوگ شاید پی ڈی ایف کی شکل میں اسے نکال سکتے ہیں اور لاسٹ میں آتا ہے کمپلیٹ ڈاٹا تو کمپلیٹ ڈاٹا کے اوپر کلک کریں گے اس طریقے سے پوری انفرمیشن اسٹوڈنٹ کی یہاں پر فیل ہو جاتی ہے یہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور صحیح طریقے سے کرنا ضروری ہے ڈاٹا ایک اسٹوڈنٹ کا کمپلیٹ ہونے کے بعد یہاں پر نیکسٹ اسٹوڈنٹ آتا ہے تو ہم لوگ یہاں سے نیکسٹ اسٹوڈنٹ کر سکتے ہیں یہ انفرمیشن اس لیے فیل کرنا ہے کہ ابھی جو آپار آئی ڈی بنانا ہے اسٹوڈنٹ کا اس کے لیے یہ انفرمیشن بہت ضروری ہے اور اگر آدھار کارڈ اور اس پر ریکارڈ اسکول یہ دونوں اگر سیم رہے گا تو ہی جو ہے تو جنریٹ ہوں گا آئی ڈی آپار آئی ڈی اس لیے یہ سب چیزیں ہمیں کرنا ہے